بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین و سامین آج میں آپ کو سرگودہ کی ایک اہم شخصیت کے گون لے کے جا رہا ہوں میں اس وقت ہوں لک موڑ کے چوک میں میرے سیدھیات پہ بلوال ہے اٹھیات پہ خوشاب ہے اور سامنے چاوری ہیں ہمارا سفر جو ہے وہ سیدھیات پہ رہے گا اگلے دقریبن کوئی سات کلومیٹر اور ان سات کلومیٹرز میں تین سٹاپ ہیں ایک سکیسر دوسرا اتیاں اور تیسرا جو ہے وہ چھوٹا سا سٹاپ ہے اور جس کو ہم کہیں گے علی پور یا نون پور والا سٹاپ ہے دوستو اس سے پہلے کہ میں نور پور گاؤں میں پہنچوں نور پور گاؤں کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہے ملک فروز خان نون یہ مارا علی پور اور نور پور والا سٹاپ ہے یہاں سے ہم الٹے آتھوں گڑیں گے یہاں سے ہم آگے کوئی تیرہ کلومیٹر اس راستے پہ سفر کریں گے اور ملک فروز خان نون جو ہیں ان کی ویسے تو شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں جو مرکزی پہلو ہے وہ سیاستدان تھے اور سیاستدان بھی پاکستان بننے سے پہلے اس سے پہلے وکیل تھے وکیل کے علاوہ انہوں نے برطانوی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یعنی جو سیاسی لحاظ سے تھی اس میں بھی انہوں نے بہت سا کام کیا ہم تھوڑا بہت ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے باقی تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ کبھی پھر سئی کیونکہ یہ ویڈیوز میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی دوستو ملک فروز خان نون پاکستان کے ساتمیں وزیر اعظم تھے اور پنجاب کے تیسرے وزیر اعلیٰ یہ سات مئی اٹھارہ سو تیرانمے میں ہموکہ زلہ خشاب میں پیدا ہوئے ملک فروز خان نون نے انیس سو سولہ میں بی اے کا امتحان پاس کیا اور انیس سو سترہ میں بیریسٹر اٹلا کا امتحان پاس کیا اور انیس سو سترہ میں یہ بیریسٹر اٹلا کا امتحان پاس کرنے کے بعد یہ لندن سے واپس آئے اور واپس سرگودہ میں آکر سرگودہ کورٹس کے ساتھ سرگودہ آٹ کونسل کا جو کمپلیکس اور اس کے ساتھ جو بلٹنگز والوں کا ریسٹ آوس ہے اس کی بیک سیٹس پہ یہاں سے لے کے تو خیام چوک تک کا جو پلارٹ ہے اس میں ہی ملک فروز خان نون کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ریائش تھی اس زمانے میں کچھ عرصہ ڈسٹرک کورٹس میں پریکس کرنے کے بعد ملک فروز خان نون جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے لیے لاہور میں شفت ہو گئے اور پھر ایک عرصے تک جو ہے وہ لاہور میں بحیثیت وکیل ہائی کورٹ کام کی ملک فروز خان نون انیس سو بیس سے انیس سو چھالیس تک یونینس پارٹی کے سرکردہ رکن رہے اور یونینس پارٹی ہی کی طرف سے پنجاب کے وزیر تعلیم وزیر سیعت اور وزیر میند افرادی قوت بھی رہے انیس سو چھالیس میں قیدیعظم رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر ملک فروز خان نون جو ہیں وہ مسلم لیگ کا حصہ بنے اور پھر درمیان کا کچھ عرصہ جو ہے وہ مسلم لیگ سے الگ ہوئے باقی جو ساری زندگی ہے وہ مسلم لیگ ہی کے رکن رہے دوستو ملک فروز خان نون سولہ دسمبر انیس سو ستونجہ سے لے کر سات اکتوبر انیس سو اٹھونجہ تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر آزم وزیر دفاع اور وزیر خارجہ رہے ملک فروز خان نون تین اپریل انیس سو ترپن سے لے کر اکیس مئی انیس سو پچپن تک پنجاب کے وزیر علیہ رہے ملک فروز خان نون اکتیس مارچ انیس سو پچاس سے اکتیس مارچ انیس سترپن تک بنگال کے گورنر رہے اس زمانے میں جب کبھی صدر پاکستان جو تھے وہ رخصت پر گئے تو کئی بعد ملک فروز خان نون جو ہیں وہ صدر پاکستان کے فرائج بھی سر انجام دیتے رہے دوستو علمیہ ہے کہ کبھی یہ روڈ جس روڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں جس روڈ میں ہم سفر کر رہے ہیں اس سے بیسیت گورنر بیسیت صدر پاکستان بیسیت وزیراعظم پاکستان بیسیت وزیر انہوں نے متعدد بار سفر کیا تو اس سڑک کے اس زمانے میں وارے نیارے تھے آج اگر آپ اس سڑک پہ سفر کریں تو یقیناً جو ہے وہ آپ اس کو محسوس کریں گے کہ یہ وزیراعظم کے سفر کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن جب تھے تب تو تب کی بات ہے اس سڑک پہ سب سے بڑا جو گاؤں آتا ہے راستے میں وہ آتا ہے شیر محمد والا اب ہم شیر محمد والے کے علاقے میں ہیں مرسیدیات پہ پندرہ چک ہے سولہ چک ہے سترہ چک ہے پھر آگے فتح پور بھی ہے یہ بھی نون فیملی کا ایک جو ہے گاؤں ہیں یہ نون بیسے کے لیے جو ہیں راجپوت اور ٹیوانا فیملی ہی میں سے ہیں اور یہ ملک بھی کہلاتے ہیں اور اس علاقے کے اندر چونکہ یہ سکھوں سے جب یہ چوک ہے یہاں سے الٹے ہاتھ پہ ہم نے مرنا ہے سیدھے ہاتھ پہ پندرہ چک ہے اور الٹے ہاتھ پہ ہم نے یہ شیر محمد والا کے جو باغات ہیں ان میں سے بزردتے ہو جانا ہے یہ سائیڈوں پہ جو باغات ہیں یہ ان کے خوبصورتی پہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ خوبصورتی دیکھیں اس کی سڑک کی حالت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے میرا خیال میں یہ جو وزیر آزم کی یا گورنر کی لش پش ہوتی ہے وہ ان کی نوکری تک ہوتی ہے ان کے مرنے کے بعد کوئی حالت نہیں ہوتی ان کے علاقوں کی نہ ان کے راستوں کی بلخیر یہ آپ کے سامنے ہیں راستہ اس کے اوپر ہم سفر کر رہے ہیں اور اس سفر کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بات کریں گے ملک فروز خان نون صاحب کی ملک فروز خان نون انیس سو پنتالیس سے انیس سو چالیس تک متحدہ ہندوستان کے یو اینو میں مستقل مندوب رہے ہیں ملک فروز خان نون انیس سو سنتیس سے انیس سو اکتالیس تک یونیٹڈ کینگڈم یعنی یوکے میں ہندوستان کے ہائی کمیشنر بھی رہے ہیں انیس سو ستائیس سے انیس سو چھتیس تک لوکل گورنمنٹ صحت اور تعلیم کے وزیر بھی رہے ہیں پنجاب کے دوستو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں نورپور نون میں اگر آپ سیدھے آت پہ سفر کر رہے ہیں تو یہ گاؤں کے مشرقی سیٹ سے گزر آجتا رہا تھا اور یہ جو الٹے آت پہ ہے جہاں سے ریڈی آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ جائیں تو یہ گاؤں کے مغربی حصے سے گزر جاتا ہے اب گاؤں کو اگر آدھا کیا جائے تو آدھے گاؤں میں ملک صاحب کا گھر ہے اور اس میں ان کے ابھی کچھ پوتے پوتیاں یا اس قسم کے ان کے رشتار جو ہیں وہ مکی ہیں اور آدھے حصے پہ ان کے جو ملازمین ہیں یا ان کے جو ورکرز ہیں وہ ان کا علاقہ ہے ہمارا چونکہ ان دونوں چیز کوئی تلق نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف آپ کو گاؤں دکھانا ہے الٹے آدھ سے ہم سفر کرتے ہوئے باہر باہر سے گزریں گے ملک فروز خان نون کی اپنی اور اپنے باقی جو فیملی میں برانے ہیں ان کی قبر گاؤں کے مغرب میں گاؤں سے ہٹ کے ہے اور وہاں تک آپ کو لے جائیں گے آپ کبھی آئیں دیکھیں اور فاتح پڑھیں اس میں چونکہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے اور ہمارے بھی ٹھیک ہے تب تک ہم نہیں تھے بگر یہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے دوستو دوستو ملک فروز خان نون نے دو شادیاں کی ان میں سے ایک تو جو ان کی زوجہ تھی ان کی اپنی فیملی میں سے تھی عالم خاتون نام تھا ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اور دوسری جو تھی وہ ایک آسٹریان خاتون تھی بڑی مشہور معروف خاتون تھی وہ کارن نسا نام اگر آپ تحریک پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کا ذکر پڑھیں تو اس کے اندر اور جو خاص بات ہے وہ کارن نسا سہبا کی یہ دل کو تھوڑا سا وہ درد دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اور انگامیں ہوئے تو اس وقت ان کا گھر تھا شملہ میں تو ان کے گھر کو اس وقت جلایا گیا اور قدرتی طور پر موجزانہ طور پر وہ کارن نسا سہبا جو ہے وہ محفوظ رہی بچ گئی جو کہ اس وقت اس گھر میں موجود تھی وہ کارن نسا سہبا جو ہیں سولہ جنوری دوہزار میں فوت ہوئی اور وہ کارن نسا سہبا کی قبر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے دوستو ملک فروز خان نون نو دسمبر انیس سو ستر کو فوت ہوئے اور یہی ان نورپور میں ان کی تدفین کی گئی یہ جو اٹھی شیٹ پر راستہ ہے اس پر سمجھاتے ہوئے ان کے قبر پر جاتے ہیں اور فاتح پڑتے ہیں ملک فروز خان نون کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ممبر رہے صوبائی اسمبلی کے بھی قومی اسمبلی کے بھی سینٹ کے بھی اور پھر اب پوتے ہیں ان کے پوتے بھی ان کے رمیمبر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے تو وقارن ساس اہبا جو ہیں وہ بھی وفاقی وزیر رہی ہیں زیالت کے زبانے میں یہ جیسا ہم نے درختوں کا جو بڑا جھنڈ ہے بڑے پرانے درخت ہیں ان کے اندر ان کے قبریں ہیں ان کے یہاں پہ میں تھوڑا سا دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ پوت ہوئے ہوئے وزیراعظم کی قبر کا جو قطبہ ہے اس کے اندر سیدھا کھڑے انہوں کی سکت نہیں ہے اس کو بھی میرے خیال میں یہ ادھر ادھر سے جو ہیں وہ سپورٹیں لگا کے کھڑا کے یہ یہ علمی ہے دنیا کا ٹھیک ہے اگر تو ان کے بیٹے بزاتے خود ہوتے یا تو یا کوئی یا وزیراعظم آفس جو ہے یا فاران آفس جو ہے وہ ان کو بھی ان چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ مثلاً سب سے بڑا جو وقت کا سچ ہے ٹھیک ہے تلخ حقیقت ہے کہ یہ پرائم میریسٹر ہمارا جو ساتھوں وزیراعظم اس پنجاب پنجاب کا جو تیسرا وزیراعظم گورنر مشرقی پاکستان اور اس کی قبر کے قطبے کو سیدھا کرنے کے لیے ٹیکوں کی ضرورت ہے سپورٹوں کی ضرورت ہے دوستو ابھی میرے خیال میں انیس سو ستر میں یہ فوت ہوئے اور انیس سو ستر سے لے کے تو یہ پچاس سال کے بعد اس کی قبر کی کمر جو ہے قطبے کی وہ سیدھی نہیں رہی تو اللہ محفوظ رکھے آنے والے وقتوں میں ہمارے پاکستان کے جو وزیراعظم ہیں جب یہ زندہ ہوتے ہیں تمتراک ان کا جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے قبروں کے قطبوں کے ساتھ بھی ٹیک ہے لگانی پڑتی ہیں بارل خیر یہ ایک جو تلخ حقیقت ہے یہ سامنے کی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو غریقہ رحمت کرے ٹھیک ہے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا یہ اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو سرگودہ سے آپ لوگ اس راستے سے بھی آسکتے ہیں بلوال سے بھی آسکتے ہیں موٹر پر سے اگر آپ لوگ آ رہے ہیں تو بھیرہ سے بھی نکل سکتے ہیں اور بھیرہ سے بھی آپ لوگ آسکتے ہیں اور بڑے احسانی کے ساتھ آسکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ہائلائٹ کیا جائے اور ان کی خدمات کا اطراف کیا جائے اور ان کی خدمات کے بدلے میں ٹھیک ہے ان کی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن جو اطراف شخصیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہمیں اطراف کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے لئے پاکستان کے لوگوں کے لئے کام کیا اور سب سے پڑھ کر یہ کہ یہ اس دن جب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اعلان ہوا تو ملک فروز خان نون خود تو دیلی سے جو ہے وہ کراچی آ گئے تھے جبکہ ان کی گھرولی اطراف مجنہ وقار انرساس احبا جو تھی وہ وہاں پہ جو بلوائی تھے جو وہاں پہ حلہ گلا کرنے والے تھے فساد کرنے والے تھے دنگا کرنے والے تھے ان کی عزت میں آئیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھا اور وہ دو ہزار میں فوت ہوئیں بڑی وہ تکلیف تے صورتحال ہوتی ہے کہ جب کسی جب بندہ دشمنوں کے نرغ میں ہو اور دشمنوں اس کے اوپر حلہ بولنے کی کوشش کر رہے ہوں اور پھر خاتون تو یہ تو اور بھی زیادہ سنسٹیب ہو جاتی ہے اپنے بزبان محمد اسلم کو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور تاریخی اور ماضی کے فبراء کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں تاکہ آنے والی اس قسم کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اور بہتری کی جا سکتی ہے تو اس پہ آپ کمیٹس میں کمیٹس بھی دیں اور یہ ویڈیوز جو ہیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں یہ جی تاریخ ہے سرگودہ کی ماضی ہے یہ ہمارا کوئی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے یہ کوئی بس سمجھ لیں سو سال کے اندر اندر کی بات ہے یا ٹیٹھ سو سال کے اندر اندر کی بات ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ ٹچ رہیں انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور یہ باگ بری ہیں یہ ملک فروس خان ان کی والدہ ہیں اور ان کی قبر ہے ان کے والد صاحب کی قبر ہے اور یہ عالم خاتون ہے جو ان کی گھرے فیملی میں سے جو ہے وہ ان کی وائف تھی اللہ حافظ